السلام علیکم ایوریون ملکم بیک تو مای یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے خیر حیریت سے ہوں گے تو میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکو ٹھیک تھاک راضی بازی شکر اللہ کا ہیپی ہیپی یہ ون ہوں تو یہ میں تھوڑی سے درہ تارہ کے ساتھ شرارتیں کر رہی تھی تو یہاں پہ ذرا میں نے آپ کو بکریاں دکھائی ہیں ذرا اریجنل وائز پہ کے کتنی زبردست بیکراؤنڈ پہ آوازیں آ رہی تھی اور یہاں پہ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو بیگراؤنڈ کا ویو دکھا رہی ہوں کہ گاؤں میں کتنا زبردست محول ہوتا ہے اور بڑی ریال لائف ایک ہوتی ہے تو شہروں کی جو لائف ہوتی ہے وہ بڑی ہی وہ چین چونچ ہیں پہن پہن اسی طرح کا وہاں پہ محول ہوتا ہے لیکن شہروں کا بھی ایک اپنا محول ہوتا ہے بہت زبردست لیکن جو مزہ گاؤں میں آتا ہے ایک بلکل فریش محول اور سارا جو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو میں ساسا دکھا رہی ہوں کہ کتنا زبردست ویو ہے اور کتنی زبردست پیک پہ جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں اتنے گرین گرین ہوئے ہوئے ہیں بارش کے بعد تو میں بات کر رہی تھی کہ شہروں کا محول اپنی جگہ پہ اچھا ہوتا ہے لیکن گاؤں کے محول کی ایک باتی اور ہوتی ہے بڑا پرسکون سا محول ہوتا ہے ساف ستریہ بہوا ساف سترہ انوائرمنٹ اور ہر طرف سکونی سکون اور یہ دیکھیں ہم نکلے تھے باہر و آگ کے لئے تو آج اہمیں اچانک سے پروگرام بن گیا کیونکہ بارش ہوئی تھی اور موسم کافی زیادہ تھنڈا تھا تو کیونکہ آپ کو بتا گرمی بہت زوروں کی تھی اور ہر طرف بہت گرمی تھی لیکن شکر الحمدللہ کہ بارشیں سٹارٹ ہوئی ہیں اور موسم کافی اچھا ہوا ہے تو میں ذرا آپ کو یہاں پہ ساتھ میں آپ لوگوں کو میں نے کہا اپنے ویلیج کی آپ لوگوں کو میں بہت افعہ سیر کروا چکی ہیں تو میں نے کہا ابھی بھی میں باہر آئی تھی تو میں بھی انجوائے کر رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے لئے بھی ویلوگ بنا لوں تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں اور یہ دیکھیں کتنی ہر طرف فریالی ہے بارش کے بعد جب ہر چیز ایسے نکر جاتی ہے اور ایسے بڑی ہی خوبصورت سی ہو جاتی ہے گرین گرین سی اور یہاں پہ دیکھیں سورج ابھی غروب ہو رہا تھا میں نے کہا یہ ذرا مندر آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھاتی ہیں اور یہ ساری سپیشیلٹی آپ لوگوں کو میں گاؤں کی دکھا رہی ہوں تو گاؤں کا محول جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کو تو بتا ہے لیکن جو لوگ سٹی میں رہتے ہیں آئی ہوب کے وہ لوگ میری ویڈیو کو بہت انجوائے کریں گے اور آپ لوگوں کو یہ جو محول نظر آ رہا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہوگا تو تارہ دیکھیں شرما کے بلکل بیٹھ گیا نیچے کے ویڈیو میری بن رہی ہے اور وہ ساتھ ہی بڑا شائع فیل کر کے تو بیک سے جناب مندر اعام سے غائب ہو گئی ہے تو یہاں میں دیکھیں لوگوں نے چارہ لگایا ہوا ہے اور چارہ اتنا سبس سبس سارا ہوا ہوا تھا بارش کے بعد کہ وہی نہ گرمی کی ہر طرف بات چل رہی تھی کہ گرمی کی کہ گرمی اتنی زیادہ تھی لیکن شکر الحمدللہ کے بارشیں سٹارٹ ہوئی ہیں اور ابھی چاول کی فصل جو ہے وہ بھی لگنا سٹارٹ ہوگی ہے تو چاول کی پنیریہ بھی لگائی ہوئی ہے ہم نے بھی اور جیسا کہ گاؤں میں سبھی یہاں پر ذمہ دار جو لوگ ہیں جن کی زمینیں ہیں سارے ہی اپنے اپنے چاول اگاتے ہیں اپنے کھیتوں میں چارہ لگاتے ہیں اور ہم نے بھی یہ لگایا ہوا ہے یہ ایک مزے کی گاؤں کی زندگی ہوتی ہے تو آپ لوگ کے ساتھ یہ میں ویلوگ اس لیے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی میرے گاؤں کا ویو دیکھیں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ ضرور بتائیا کہ آپ لوگ کو میرا گاؤں کیسا لگا کیونکہ ظاہر ہے اپنا دیس اپنا گاؤں اپنا گھر کوئی بھی جگہ وہ بندہ جہاں پہ رہتا وہ اس کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا زرہ سبز مرچیں دکھاتی ہوں یہ راستے میں لگی ہوئی تھی تو بڑی ہی پیاری تھی اور کافی ایک ایک بودے پہ اتنی اتنی زیادہ مرچیں لگی ہوئی تھی نا کہ ماشاءاللہ کافی زیادہ مرچوں کا پھل لگا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں میں تھوڑا سا زرہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو ابھی تھوڑی تھوڑی شام ہونے والی تھی تو میں نے کہا چلیں باہر ہم ذرا گوم پھر کے آتے ہیں انجوائے کر کے آتے ہیں اور واقعی باہر جب آئے تو اتنے پیارے پیارے یہ جب ہم نے سبزیاں دیکھیں یہ سارا ویو دیکھا تو ایک بڑا ہی مزے کا ایک فیل آئی اور بڑا ہی مزے کا ہمیں یہاں پہ آکے محسوس ہوا کہ بندہ نا ایک دم سے فریش ہو جاتا ہے تو گھر میں بھی رہ رہا ہے کہ بندہ تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے تو اس لئے کبھی گبار میں نکلتی ہوں باہر اور پہلے تو میں آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ ویلوگ بناتی تھی وہ بہت زیادہ ویلیج سے ریلیٹیڈ ہی تھے اور جتنے بھی میرے ویلوگ میں آپ لوگ کو بتاؤں جتنے ویلیج سے ریلیٹیڈ میرے ویلوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتی ہیں کیونکہ گاؤں کی جو لائف ہوتی ہے وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے اور سب لوگ دیکھ کے ذرا انجوائے کرتے ہیں اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے نیکسٹ ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے گاؤں کا وہ شیئر کروں گی کہ یہاں پہ لوگوں کا کیا لائف سٹائل ہے اور اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ ویلوگ میں شیئر کر چکی ہوں لیکن ابھی جیسا کہ دوبارہ سے میں پلان کر رہی ہوں سپیشل آپ لوگوں کے لئے تو آپ لوگ پلیز ویڈیو کو مکمل واش کیا کریں اگر تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کومنٹ ضرور کیا کریں کیونکہ یہ اتنی محنت میں آپ لوگوں کے لئے کر رہی ہوں اور بیک پہ راستے میں ہمیں ملی تھی دو بچیا تو وہ بس ان سے ہیلو ہائی ہو رہی تھی تو یہ ذرا میں نے ان کو پردہ کیا ہوا ہے کیونکہ گاؤں میں میں کسی کو بھی اپنی ویڈیو میں لے کے نہیں آتی کیونکہ میں اکیلی ہی کافی ہوں اور جو لوگ اکیلی ہوتے ہیں ایک دن ان کے پیچھے کافلے چلتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے پیچھے بھی ایک دن کافلہ ہوگا آپ سب لوگوں کا آپ سب کی سپورٹ کا آپ سب کی محبت کا اور تینکیو سو مچ وہ لوگ جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں ایک اپنی محنت کر رہے ہیں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ہم ہیں ہی نہیں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں کوئی شک نہیں کہ سارے بہت اچھا ورک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اور سب کی وہ کیا کہتے ہیں نیک تمنائے پوری کرے تو چلیے جی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاری ہوں میں یہ سارا ایریا تو اپنے کتوں کی طرف ابھی میں نہیں کی تھی کیونکہ شام بہت زیادہ ہونے والی تھی اور ہم یہیں سے واک کر کے تو جائیں گے گھر و واپس تو آپ کو پیچھے بچے بھی نظر آ رہے ہیں وہ بھی بڑا انجوائے کر رہے تھے وہ تو جناب سیلفیاں بن رہی تھی کبھی ادھر کبھی ادھر تو میں بنا رہی تھی ویلوگ تو میں نے کہا چلے ذرا یہ اپنا کام کر لیں میں اپنا کام کر لوں تو یہ ساری عوام آئی ہے ویڈیو میں ابھی آپ لوگوں کو ہیلو کرنے اور ماروں نے سارا وزن میرے پر ڈھال دیا اور میں ان بیلنس ہو کے گرنے لگی تھی شکر میں بچ گئی ہوں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور ابھی شام ہونے والی ہے اور ہم جا رہے ہیں کر واپس تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا میری آج کی یہ جو ویڈیو ہے کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال لکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد دکے گا اللہ بھی